بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ون من سیون نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس وقت تک کی اہم خبریں سانگلہ حل سے خبر شامل کرتے ہیں ڈی پیو ننکانہ سعاد عزیز کا علاقہ تھانہ سٹی سانگلہ حل میں کھلی کچھاری کا انکار عوامی مسائل اور شکایات سنی اور موقع پر ہی حل کے احکمات جاری کیے بیورو چیف ندیم مغل سانگلہ حل کھلی کچھاری میں ڈی ایس پی سرکل سانگلہ محمد آزم ایس ایچو تھانہ سٹی اور صدر سانگلہ بھی موجود تھے کھلی کچھاری میں سیول سسائٹی تاجر میڈیا اور وکلا نے شرکت کی سیول سسائٹی رہنماؤں نے علاقے میں درپیش مجموعی مسائل ڈی پیو کے سامنے اجاگر کیے ڈی پیو نے تمام احترازات کو دور کرنے کی ایک اندہانی کروائی کھلی کچھاری کے ایک ستام پر تھانہ سدر سانگلہ حل میں اندھا قتل کے مقدمے کے ملزمان گرفتار کرنے پر مدعی مقدمے نے پولیس کی کاوشوں کو خوب سراہا مدعی مقدمہ محمد عرشد اور ان کی بیٹوں نے ڈی پیو اور پولیس ٹیم کو ہار پہنائے اور شکریہ ادا کیا وزیرالہ پنجاب کی وجنگ کی مطابق کھلی کچھاری کا مقصد انصاف کی فرامی کا عوام ناقص کی دیلیس پر یقینی بنانا ہے ڈی پیو سعاد عزیز کمیونٹی پولیسنگ کے فروق کے لیے عوامی رابط مہم بہت اہمیت کی حامل ہے ڈی پیو سعاد عزیز انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے کھلی کچھاریوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہ تھی اس وقت تک کی اہم خبریں وزید افصالات اور اچھے سے پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیں ون ون سیون نیوز اللہ نکے بان